یہ بات باقاعدہ ماموز شاہ ویلیاں والا جو ہے یہ جس کے ٹوٹ ہیں آگے عبدالقادر شاہ اور ریاض شاہ اور اب یہ لعان شاہ اور غلام ویدین اس نے اپنے کتاب میں یہ لکھی تھی اور امام اعظم ابو عنیفہ بیٹھ کی تھی کہ یہ جو فضل علم کو فضل نصب سے زیادہ مانتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ادھر بریلی کے تاجدار ہو بہو اسی مقام پہ آکے دفاع کر رہے تھے اور ماموز شاہ جس پہ آج یہ کئی لوگ شامل ہو گئے اور کچھ بولنی رہے کہ سادات ہیں سادات ہیں حال حضر نے فرمایا پھر تو یہ لازم آئے گا کہ کوئی شرابی زانی آج کا کہلاتا سید ہو کہ آجا یہ مولا علی سے فضل ہے چونکہ وہ تو جز نہیں تھے اور یہ جز ہے اور اس نے بقاعدہ لکھا ہے ماموز شاہ میرے پاس اس کا مکمل مواد موجود اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جزیت کے شرف کو کوئی چیز نہیں پہنچتی پھر کہنے لگا آج کا جیسا بھی سید ہو خواہ زانی ہو بدکار ہو کہنے لگا وہ ابو بکر صدیق سے فضل ہے بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے یعنی ادھر اعلیٰ حضرت وہ لکھ رہے تھے اور یہ بلکل اپوزٹ لکھ رہا تھا اور اس ٹولے کو شروع سے آیا نہیں بس ایک سید کارڈ ناجائز استعمال کر کے کہ سید نہیں تو پھر کچھ نہیں خواہ وہ ابو حنیفہ ہو سید نہیں تو پھر کچھ نہیں خواہ وہ امام بخاری ہو سید نہیں تو کچھ نہیں خواہ وہ امام احمد رضا ہو تو یہ چھوڑیں گے پیچھے کسی یہ آج جو پھونکے ہیں امام احمد رضا کو یہ گند پرانا تھا عام لوگوں کو پتا نہیں لیکن ہمارے پاس اللہ کے فضل سے تھرما میٹر ہے اور سیدہ زہرہ صدیقہ کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ و السلام اللہ علیہہ ان کے فضق والے مسئلے میں ذرہ پھر بھی تو ہی نہیں تھی صرف سبب یہ تھا کہ امام احمد رضا پہ حملہ کرنے کے لئے گیٹ پہ کھڑے ہوئے باڈی گارڈ کچھ خریدے گئے اور کچھ کو ویسے ڈیمج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بکنے والے بک گئے ہم پھر بھی سارے کورس کارکیجلوں کے سامنے موجود ہیں باقاعدہ صدارت پر بحث ہوئی فتوہ لکھا ہوا علیہ حضرت کا کہ سٹیج پر دو حسنی ہیں صدارت کون کرے گا ایک عالم دین ہے مگر سید نہیں دوسرے سید ہیں مگر عالم نہیں تو اللہ حضرت نے کہا جسے مسلح ملتا ہے اسے ہی صدارت بھی دو یہ جرم ہے اشرف آسف جلالی کا ہم نے تو گالیاں کھا کے سب کی کتابوں میں جو کچھ ہے اب کتابوں نے تو نہیں بولنا بولنا تو کسی بندے نہیں ہے اور جس نے بولنا ہے اس کے ویزے بن اس کے نیشنلیٹی بن اس کا جو ہے اختی کارڈ بن اس کے داخلے ہر جگہ زلوں میں بن وہ کہتا ہے کہ میں اے حکومتو تمہاری کوئی کسی سہولت کی مجھے ضرورت نہیں میرے دین کو مت چھیڑو دیکھو یہ صورتحال یعنی پورا دین جو ہے وہ دعو پہ لگا ہوا ہے اور وہی محمود شاہ ویلیہ والا اس کے حوالے موجہ اس کے نظرین کے یہ ملتانوالے سید مرتاد ہیں میں انسارے میں نام نہیں لیتا کون کون میں اس کا اصول آپ کو بتاتا ہوں وہ اتنا بے حیات تھا کہ جو نکاح ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے سیدہ پاک ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں مولا علی کی بھی شہزادی ہیں اور ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے اس حدیث پر بھی محمود شاہ نے تنز کیا اور کہا کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس نے کہا کہ وہ نکاح کیوں ہوا تھا کہ شرف علم شرف نصب سے زیادہ آئے حضرت عمر فاروق سید نہیں تھے اور حضرت ام کلسوم سیدہ تھی سیدہ ان کو جزیت حاصل تھی سرکار کے خون سے حضرت عمر فاروق کو حاصل نہیں تھی مگر شریعت نے کہا چونکہ عمر علم میں آگے ہیں لہذا یہ آپس میں کف ہے یہ نکاح جائز ہے محمود شاہ ٹولہ جو اب سارے تقریباً اسی فیصد سید اس میں سامل ہو چکے ہیں ان خرافات میں اس نے یہ کہا کہ جو اس نکاح کو جائز سمجھے یا آج سیدہ کا غیر سید عالم کے ساتھ جائز سمجھے تو وہ مرتد ہے اور وہ نکاح زنا ہے اور ملتان کے کتنے شہزادیں ہیں سادات جن کی بینیں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں یہ کون سا اب نیا دین آنے لگا ہے کہ پہلو سالوں کو مرتد مانو ماذا اللہ سیدوں کو زانی مانو ان کی عظیم دختران کے بارے میں ایسے بکواس کرو یہ جرم تھا محمود شاہ کا یہ جرم ہے ریاض شاہ کا عبدالقادر شاہ کا منفر شاہ کا اب کہنا شاید پڑتا ہے پتا نہیں چلو جس طرح لیکن یہ بھی مسئلہ ہے حالی حضرت نے لکھا جو سادات کہلاتے ہیں ان کو مانو سادات لیکن اگر وہ سادات کہلا کہ آگے شریعت پہ ٹکرم مارے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ اپنا سید ہونا ثابت کرو پہلے سید ہو لہذا میں کینسل کرنے لگا ہوں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بخاری بھی غلط ہے مسلم بھی غلط ہے تو کم از کم خود اپنا سید ہونا ثابت کر لو پہلے سید کی بڑی شان ہے لیکن جس وقت رافضی بن جائے تو پھر سیادت ملکتے ہو جاتی ہے یہ فتح وارس لیے پڑھا پھر وہ سید نہیں ہے لئیسہ من اہلک واری آیت لکھ کی آلاز نے لکھا وہ سید نہیں ہے تو رافضی کیسے بن جاتا ہے آلاز نے لکھا جو سید ایک بار بھی کسی سے ابھی کو تان کرے وہ رافضی ہے کسی ایک سے ابھی کو اب یہ آج ہم آرے اوپر چودہ صدیوں کی ہماری شریعت قرآن و سنت اس کو مسا کرنے کے لیے یہ کارڈ لے کے آگئے ہیں کہ جوہ سید ہے سید ہے اور یہ جو کہے اس کی معنیوں نہیں دنیا میں بھی دیکھ لو سپیشلسٹ ہے ایم بی بی ایس ہے پڑھا ہوا وہ ہے تو نسخہ مریض کے لیے وہ لکھے گا یا کوئی انپڑ لکھے گا یا انپڑ لکھے گا تو آگے نتیجہ کیا نکلے گا یہ دین محمد علیہ السلام ہے اس میں شرف علم کو عزاز بخشا گیا ہے اور اس کے مطابق سارا دین چل رہا ہے ایمان بچانے کے لیے دین برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم ہے مسئلہ کے علیہ حضرت پہچانو اور اس کو آگے بیان کرو اور اس بیان میں کسی کا کوئی لحاظ نہ کرو اگر لحاظ کرتا ہے تو میں اپنے پیر کے بیٹوں کا لحاظ کرتا مجھے جو ملا ہے حافظ العدیس کی نگاہ سے ملا ہے مگر جب انہوں نے مسئلہ کو چھوڑا ہے تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا بھی یعنی وہی عشر پاسی جو ان کے جوتے سر پر رکھتا ہو لیکن اب نہیں